اسلام علیکم دوستو گال ٹیسٹ میں پاکستان نے کیا شاندار کمبیک کیا ہے میں بلکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا حالانکہ میں چھوٹیوں پہ تھا اور موبائل پہ کہیں سگنل آ رہے تھے کہیں نہیں آ رہے تھے میچ دیکھ رہے تھے ہم لوگ لیکن آج جو سعود شکیل نے ڈبل ہنڈرٹ مکمل کیا ہے فرسٹ پاکستانی جس نے سرلنکا کے اندر ڈبل ہنڈرٹ سکور کیا ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اپنے پہلے اوے ٹیسٹ میں آفٹر زہیر اب باس انیس سو اکتر میں انہوں نے انگلنڈ کے خلاف ڈبل سنچری سکور کی تھی اور سعود دوسرا پاکستانی بلے باز بنائے جس نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ اپنی سرزمین سے باہر کھیلا اور ڈبل ہنڈرٹ سکور کیا ہے سو بہت آؤٹسٹیننگ پرفارمس تھی اور نسیم شاہ ماشاءاللہ کتنے اچھے کھیلے ہیں میں ابھی ٹویٹر پہ فیس بک پہ لوگوں کے کمنٹس پڑھ رہا تھا کہ جی نسیم شاہ تو پاکستان کے ایک ایسے فاسٹ بول بیٹنگ آل رونڈر بنتے جا رہے ہیں جو کہ مشکل حالات میں ٹیم کو ریسکیو کرتے ہیں بہت ٹربل تھا پاکستانی ٹیم کے لیے جب نمان آؤٹ ہوئے تو لگ رہا تھا کہ ہم زیادہ لیڈ نہیں کر پائیں گے لیکن ون فورٹی نائن کی لیڈ لینا اس میں نسیم کا بہت کریڈٹ ہے اور ساٹھ ستر بولیں کھیل کے صرف چھے رن سکور کیے ہیں آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال بھی جب بابر کے ساتھ نسیم کھڑے تھے تو تب بھی نسیم نے میرے خیال سے ففٹی ٹو بولز کھیلے تھے اور پانچ رن سکور کیے تھے اور بابر کو انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا ٹیسٹ میچ کو آگے لے جانے میں اور آج بھی نسیم نے وہی رول پلے کیا ہے سو پاکستان ٹیم جو ہے بہت کرائیسس میں تھی نہ امام الحق سے سکور ہوا نہ عبداللہ شفیق سے سکور ہوا نہ شان مسعود سے لمبا سکور ہوا نہ بابر سے لمبا سکور ہوا نہ ہی سرفراہ سے لمبا سکور ہوا سلمان علی آگا نے ایٹی تھری کیا حالانکہ ضرورت نہیں تھی اچھا میں اس بات پہ بھی حیران ہوا ہوں کہ جب ہم نے ٹی سیشن دیکھا تو ٹی سیشن میں سعود اور نسیم شاہ میچ کو آگے لے کے جا رہے ہیں آگے لے کے جا رہے ہیں ون نینٹیز کے اندر جب آیا سعود تو میرے خواہد سے کوئی دس سوبر اس کو گزر گئے ہنڈر تک جانے میں تو لیکن پتہ نہیں آگا کے دماغ میں کیا آیا کہ انہوں نے وکٹ چھوڑا اور چھکا لگانے کوشش میں ایٹی تھری پر اپنی وکٹ گواہ بیٹھے حالکہ ان کی سنچری بنتی تھی وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کا ہنڈرڈ ہوتا جس کرائیسس کے اندر آگا اور سعود شکیل نے پاکستانی ٹیم کو کل شام کو نکالا وہ بہت ریمارکیبل تھا اور اسی طرح کی پرفارمسز اگر پاکستانی ٹیم ٹیسٹ کے اندر تسلسل سے دیتی رہے تو جو ہمارا ٹیسٹ کا ڈیکلائن ہے وہ ہم اس سے اس سے نکل سکتے ہیں بارال پاکستان نے بڑا اچھا کمبیک کیا اور بڑی زبردست پاکستان نے ایک سو انچاس رنز کی لیڈ حاصل کی ہے تین دن اب ختم ہو چکے ہیں چودہ رنز کے اوپر سری لنکا کا دوسری لنگز کے اندر کوئی آؤٹ نہیں ہے کل کا پورا دن ہے پاکستان کے پاس سری لنکا کو آؤٹ کرنے کے لیے اور یہ بھی ہے کہ سری لنکا نے اپنی پہلی لنگز میں وہ بھی مشکل حالات کا شکار تھے پاکستان نے سو کے آس پاس ان کی پانچ وکٹ نے گرا دی تھی لیکن پھر ان کی پارٹنرشپ لگی وہی چھٹی وکٹ کے اوپر جو کہ پاکستان کی چھٹی وکٹ کے اوپر پارٹنرشپ لگی تو سری لنکا کے اندر وہ ability ہے پھر ان کا home ground بھی ہے اور وہ اپنے home ground کا advantage لیتے ہوئے وہ match کے اندر کمبیک کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ predict کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے پاس کتنا target ہونا چاہیے دیکھیں پہلے تو سری لنکا نے 1500 runs واپس کرنے ہیں یہ 1500 runs واپس کرنے کے چکروں میں اگر کل پاکستان ان کے لنچ کے اوپر تین سے چار وکٹنگ گرا دیتا ہے اور ٹی سیشن کے اوپر پوری ٹیم ان کی اگر پاکستان آؤٹ کر دیتا ہے تو زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا 100 کا target ملے گا 200 کا اگر سری لنکا 300 کرتا ہے اپنی دوسری ننگز گندر تو پھر پاکستان کو 1500 کا target ملے گا اگر سری لنکا ساڑھے 300 کرتا ہے تو پاکستان کو 200 کا target ملے گا تو 200 کا target پاکستان آسانی سے chase کر سکتا ہے اب ایسے تو حالات ہیں نہیں کہ سری لنکا یہ 1500 runs کی lead بھی اتارے اور 300 runs کا پاکستان کو target دے یا 2500 runs کا target دے یعنی وہ 400 کے قریب score کرے تب جا کے پاکستان جو ہے وہ trouble میں پھاس سکتا ہے سو پاکستان اس test match کے اندر آ چکا ہے اور credit سعود کو جاتا ہے آگا کو جاتا ہے نسیم شاہ کو جاتا ہے جنہوں نے بہت زبردست betting کی اور مزہمت کی میں نے دیکھا سری لنکا کے منڈس جو ان کا spinner ہے جو جیسوریا ان کا spinner ہے وہ بڑی اچھی quality کی ballنگ کرواتے ہیں نسیم صبح سے ہی بچتے آ رہے تھے بچتے آ رہے تھے بچتے آ رہے تھے لیکن survive کرتے چلے آئے اور سعود کا بھی ان کے اوپر پورا confidence تھا کہ سعود جو ہے وہ ان کو strike دیتا آیا بردست ساتھ دیا سعود کا سو پاکستانی ٹیم اب اچھی position کے اندر آ چکی اور test matches اسی طرح سے ہوتے ہیں یہ دو اننگز کا یہی تو سب سے بڑا advantage ہے کہ اگر آپ کو ڈیٹھ سو رنز لیڈ لگ گئی ہے تو اب آپ نے comeback کرنا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سری لنکا comeback کرے گا بہت سارے لوگوں کے میں نے ابھی تب سے پڑھے ہیں twitter کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا لیکن home team کو ہمیشہ یہ advantage ہوتا ہے اور پھر آپ پاکستان کی bowling options دیکھئے نسیم شاہ ہیں اور شاہین افریدی ہیں اور پھر spin میں نومان ہیں اور پھر عبرار ہیں تو سری لنکا گیم کے اوپر control کر سکتا ہے اگر وہ کل کا پہلا session اچھا نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہ گیم پر control کر لیں گے لیکن position پاکستان کی بہت مستقم اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان اس وقت 1500 runs کی lead کے ساتھ dominate کر رہے ہیں اور یہ 1500 runs جو ہیں یہ پاکستان کو کل لنچ کے پہلے session کے اندر بہت مدد دیں گے کیونکہ سری لنکا lead ختم کرنے کے چکروں میں کم از کم اپنی دو سے تین wicket نے تو گوا سکتا ہے collapse بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ wicket کوئی بھی نہ گرے یہ battle اب start ہو گئی ہے تین دن ٹیسٹ میچ کی دو innings ختم ہو گئی پہلی battle گزر گئی اب ونڈے والی battle لگ رہی ہے کہ اب target دینا ہے اور پھر پاکستان نے target chase کرنا ہے اور یاد رکھئے گا کہ چوتھی innings کے اندر target chase کرنا بہت difficult بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پاکستان لگتار آٹھ test matches کے اندر کوئی ایک کامیابی حاصل نہیں کر سکا ہے تین Australia تین England اور دو New Zealand کے جو پاکستان نے اپنی سرزمین پہ کھیلے ہیں سو پاکستان کو اس test match کے اندر اس position میں آکے کم از کب میں نہیں چاہوں گا کہ پاکستان یہ test match lose کرے پاکستان کو یہ test match جیتنا چاہیے اور پاکستان اچھی position کے اندر ہے اب depend کرتا ہے سرلنگا کے batters کا weather condition پہ بھی depend کرتا ہے سو آئی hope سو کہ پاکستان اس test match کو جیتنے کی position میں ہے اور یہ موقع بابرعظم حاصل نہیں گوائیں گے مجھے ایسا لگ رہا ہے دیکھو ایک چیز آپ یاد رکھنا کہ پاکستان کے پہلی innings کے اندر پانچ مستند بلے باز score نہیں کر سکی ہیں پاکستان کے نیچے سے score ہوا ہے تو اب جو اوپر کے top 5 batters ہیں تو ان سے میں توقع کر سکتا ہوں کہ وہ اچھا comeback کریں گے لیکن سری لنکا وہ جو defense والی حکمت عملی ہے جو سعود چکیل نے آج اختیار کیا رکھی نصیم شاہ کے ساتھ اگر سری لنکا اس defense والی حکمت عملی پہ جاتا ہے بارش بھی وقفے وقفے سے ہونی ہے تو بارش سے میس disturb بھی ہوگا تو اگر سری لنکا wicket پہ stay کرتے ہیں آہستہ آہستہ slowly score کرتے ہیں اور time waste کرتے ہیں تو یہ test match وہ کسی دوسرے رخ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں بارالا ہی hopes کو کہ ایسا نہیں ہوگا پاکستان کی اچھی position ہے اور پاکستان اس موقع کو نہیں گبھائے گا اور پاکستان کو یہ test match لازمی جیتنا چاہیے thank you